نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب افشا السلام من الاسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان الانساف من نفسك وبدل السلام للعالم والانفاق من الاقتار او كما قال قال حدثنا کتيبة قال حدثنا اللیث عن يزید بن ابي حبيب عن ابي الخیر عن عبدالله بن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاسلام خیر قال تطعم الطعام وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب بانتے ہیں سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے سلام پھیلانا بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنا بھی اسلام میں داخل ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اور امار نے کہا جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا کس نے کہا امار یہ راوی ہیں انہوں نے کہا جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا سمجھو کہ اس کے اندر ایمان آ چکا ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں فرمایا ال ایمان ال انصاف من نفسی کا اپنے نفس سے انصاف کرنا اپنے نفس سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کوئی بھی بات ہو کوئی بھی معاملہ ہو چاہے اس کی ذات کا اس کے گھر والوں کا اولاد کا بیوی کا والدین کا رشتے داروں کا معاملہ ہو یا کسی اور انسان کا معاملہ ہو ال انصاف من نفسی کا اس میں اس کا اپنا ذاتی معاملہ بھی ہو تو اپنے نفس سے لوگوں کو انصاف دیں یہ بہت بڑی بات ہے لوگوں کو انصاف دیں انصاف قائم کرنا ہے ہم بطور انسان ہر کسی کے لیے بڑے جج اور منصف ہوتے ہیں اس نے یہ غلطی کیا ہے اس کی یہ سزا ہے اس نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اس کا یہ جرم ہے یہ سزا ہے فوراں ہم دوسرے کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں اور انصاف ترازو لے کر انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کوئی ہمیں مشورہ بھی دے تو اپنی بات سے ہم رائی برابر نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں اور جب اپنی جان کی باری آتی ہے اپنے نفس کی بات آتی ہے گھر والوں کی بات آتی ہے بیوی بچوں بہن بائی ماں باپ رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو وہاں ہم اچھا یہ وہ ہیلے بہانے پھر ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں فرمایا جس کے اندر تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں امار نے کہا سمجھو کہ اس کے اندر اسلام جمع ہو چکا ہے پہلا لانصاف من نفسی کا اپنی جان سے انصاف دینا اپنے نفس سے لوگوں کو انصاف دینا دوسرا فرمایا اللہ و اکبر سلام کو پھیلانا سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سلام کو عالم میں پھیلانا تیسرا کام فرمایا جب تنگ دستی ہو اس وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس کے اندر یہ تین چیزیں آگئی سمجھو اس نے ایمان کا اسلام کا مدہ چک لیا ہے یہ امار کی بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیہ الباری فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی قطیبہ نے وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی لیس نے وہ یزید بن ابی حبیب سے بیان کرتے ہیں وہ ابو الخیر سے بیان کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اَنَّ رَجُلَنْ سَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ایک آدمی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ کون سا اسلام بہتر ہے اللہ اکبر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی اور اس امت کو راہ دکھائی اس امت کو راہ دکھائی اس کی تربیت کی فرمایا قَالَ تُتْعِمُ الْطَعَامِ آپ نے فرمایا کہ تُو کھانا کھلائے یہ بہترین اسلام ہے تُتْعِمُ الْطَعَامِ تُو کھانا کھلائے کس کو ضرورت مندوں کو دوسروں کو خود اپنے لیے تو بندہ جیتا ہی ہے اس کے اندر یہ محبت اور شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے کسی مسلمان کو بھوکا نہیں سونے دینا کسی غریب کو بھوکا نہیں سونے دینا کسی ہمسائے کو رشتے دار کو عزیزوں اقارب کو گلی محلے میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دینا نہیں سونے دینا تُتْعِمُ الْطَعَامَ وہ کھانا کھلائے فرمایا تُو کسی کو کھانا کھلائے یہ بہترین اسلام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اور ہر اس شخص کو تُو سلام کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر اس شخص سے کہے جسے تُو جانتا ہے وَمَنْ لَمْ عَرَفْتَ اور جسے تُو وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اور جسے تُو جانتا نہیں ہم جاننے والوں کو تو دور سے ہاتھ لاتے ہیں ایڈیا اٹھا اٹھا گوزو دور سے کر دیتے ہیں اور جو ہمیں جانتا ہی نہیں پہ جانتا ہی نہیں اس کے پاس ہم خموشی سے گزر جاتے ہیں بھئی وہ بھی مسلمان ہے اسے سلام پہ جس کو جانتے ہیں اس کو اور جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کہنا یہ پہترین اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی نصیحت فرمائی اور اسی پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے اور یہاں پوچھا کیا گیا ایل اسلامی خیرن بہترین اسلام کونسا ہے کہا تُو کھانا کھلائے اور ہر اس شخص کو سلام کہے جسو جانتا ہے جسے نہیں جانتا آج دنیا کے اندر آج دنیا کے اندر غربت کا لیول دیکھا جائے تو بہت نیچے ہے کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں سمجھو کہ اسلام کی یہ نشانی اس کے اندر آگئی ہے اس نے اسلام کا مزا چکھ لیا ہے جو لوگوں کو ضرورت بندوں کو کھانا کھلاتا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تکلیفیں بھی دیتے ہیں عذیتیں بھی دیتے ہیں تانے بھی دیتے ہیں اور آوازیں بھی کستے ہیں مزاق بھی کرتے ہیں تھٹھا بھی اڑاتے ہیں اس کے باوجود وہ انہی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں سبحان اللہ اور یہ نشانی بہت بڑی ہے جمعہ کے دن نماز فجر میں کون سی صورت پڑی جاتی ہے کیوں بھائی صورت ہے اور صورت داہر صورت داہر میں اللہ تعالی نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے مرزا صاحب صورت داہر میں آبے صاحب صورت داہر میں اللہ تعالی نے جنتیوں کا تذکرہ کریا ہے اور فرمایا وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا جنت کے راہی اور جنت کے شہزادے وہ ہیں وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وہ اللہ کی رزار محبت کے لیے اللہ سے پیار کرتے ہوئے وہ لوگوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں مسکینن مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں وَيَطِيمًا اور بے سرو آسرہ بے آسرہ لوہوں کو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں وَأَسِيرًا اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ پہلے وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں آج کے اس جدید دور میں اس کی بہترین شکل دسترخان ہے اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا ہم نے پہلی حدیثوں میں پڑھا ہے سنا ہے کہ اممہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا وَاللَّهِ اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَا اے مرِ محبوب اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اس لیے اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ آپ اللہ و اکبر رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں رحم دلی سے کام لیتے ہیں اور آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَا لَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَوْ وَأَسِيرًا اِنَّمَا لُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لَا لُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کسے کے شکریے کے لیے نہیں کسی سے بدلے کے لیے نہیں کسی سے دنیا کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ وہ کھانا کھلاتے ہیں تو کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ساری چیزیں کس میں ہیں اسلام میں سے ہیں اور یہ بڑے اچھے وصاف ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کھانا کھلانے والوں میں شامل ہو جائیں اور جنت کے راہی بن جائیں جنت کے راہی بن جائیں اور یہ بڑے عظیم وصاف ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق العباد والے وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین اسلام پر موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو